اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ بچوں میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹرکٹر عدیل اختر اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی سٹیشنری ویوز ان ای سٹیچڈ سٹرنگ فرسٹیئر فیزکس کے چپٹر نمبر ایٹ سے پنجاب کے اتنے بھی بورڈز ہیں یہ ان کا سلیبس ہے بچوں یہ question پیپر میں as a long question آ سکتا ہے important question ہے اس سے پہلے ہم نے simply یہ discuss کیا کہ سٹیشنری ویوز کیسے بنتی ہیں اور آج ہم اس سے next topic کرنے جا رہے ہیں کہ سٹیشنری ویوز stretch string میں کیسے بنتی ہیں اور وہاں سے frequency کیسے نکالی جا سکتی ہے بچوں اس topic کے اندر جو important چیز ہے یہاں سے بہت سارے important MCQs بنتے ہیں جو ہم نے انشاءاللہ ساتھ ساتھ discuss کرنے ہیں بچوں start کرتے ہیں کہ stretch string کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک string ہے یہ جو آپ کو black line نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ایک string ہے بچوں اس string کو stretch کرنے کے لیے ہم نے دو point A اور point B ان دو points پر ایک rigid یعنی کہ ایک fixed support کے ساتھ اس کو بان دیا ہے جس کی وجہ سے یہ string stretch ہو گئی ہے اور اس کے اندر ایک tension produce ہو گئی ہے اس tension force کو ہم F سے represent کر دیتے ہیں بچوں آپ نے پچھلے topic میں پڑھا کہ اگر ہم ہماری جو stationary wave ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے اگر دو ایسی waves جو opposite direction میں move کر رہی ہوں لیکن جن کی frequency same ہو ان کی super position سے ہمیں جو waves ملتی ہیں ان waves کون کہتے ہیں stationary waves اس طرح کی waves ہم نے پچھلے topic میں پڑھی ان waves کے اندر یہ والے points جہاں پر displacement zero ہے ان کو کہتے ہیں nodes اور یہ points جہاں پر amplitude یا displacement maximum ہے mean position سے انہیں کہتے ہیں anti node یہ ہمارے anti node ہیں اور یہ ہمارے node ہیں بچوں step 1 میں جو یہاں پر سب سے پہلا step ہم لینے جا رہے ہیں step 1 میں ہم اس string کو بلکل center سے یہاں سے plug کرتے ہیں اور plug کر کے چھوڑ دیتے ہیں ایک wave ادھر جا رہی ہے دوسری wave ادھر جا رہی ہے یہ دونوں wave کیونکہ string ایک rare medium ہے اور یہ support جو ہے یہ ایک dancer medium ہے تو یہ reflect ہو کر اس طرح سے واپس آتی ہیں ٹھیک ہے جب یہ دونوں waves reflect ہو کر واپس آتی ہیں اور ان کی super position ہوتی ہے تو ہمیں ملتی ہے stationary wave ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے بلکل center سے plug کیا ہے اپنی stationary wave کو تو ہمارے پاس کتنے loop بن رہے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک ہی loop بن رہا ہے ٹھیک ہے اب طرح یہاں پر ہم nodes اور anti nodes کو identify کرتے ہیں تو بچوں یہاں پر میں اس کو تھوڑا erase کر دیتا ہوں تاکہ ہم nodes اور anti nodes کو یہاں پر search کر سکیں ان کو define کر سکیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ point a کے اوپر جہاں پر support ہے جہاں پر string fix ہے وہاں پر کوئی displacement نہیں ہے تو یہ point ہمارا کیا ہے بچوں یہ point ہمارا node ہے یہ بھی ہمارا node ہے اور درمیان میں یہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا anti node ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے string کو step number one میں بلکل center سے plug کیا تو کیا ہوا اس time ہمارے پاس دو nodes بنیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں جی number of nodes and number of anti nodes number of nodes and number of anti nodes تو بچوں کتنے node بن رہے ہیں یہاں پر دو اور کتنے anti node بن رہے ہیں یہاں پر ایک کب جب ہم نے string کو plug کیا ہے بلکل اس کے center سے ٹھیک ہے یہاں پر number of loops کتنے ہیں بچوں number of loops بھی ایک بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ string کو درمیان سے plug کریں گے ایک loop بنیں گا دو node بنیں گے اور ایک anti node بنیں گا اس طرح کی چیزیں mcqs میں پوچھی جا سکتی ہیں آپ اس کو ذہن میں رکھئے گا اب ذرا یہاں سے ہم wavelength calculate کرتے ہیں بچوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ string کی total length کتنی ہے string کی total length ہے l جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ string کی total length جو ہے وہ l ہے دیکھیں اب یہاں پر بھی node بن رہا ہے اور یہاں پر بھی node بن رہا ہے ہم نے پچھلے topic میں پڑھا ہے کہ دو nodes کے درمیان جو distance ہوتا ہے بچوں وہ distance کس کے برابر ہوتا ہے وہ lambda by 2 کے برابر ہوتا ہے اب چونکہ یہ first harmonic ہے پہلا loop ہے تو یہاں پر جو stationary waves کی wavelength ہے اس کو ہم lambda 1 سے represent کر رہے ہیں تو یہاں سے اگر میں lambda 1 calculate کروں تو بچوں یہ میرے پاس کیا آ جائے گا lambda 1 میرے پاس آ گیا 2L ٹھیک ہے یعنی کہ جو سب سے پہلا harmonic بن رہا ہے جو ایک loop بن رہا ہے اس کی جو wavelength ہے وہ 2L ہے بچوں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم درمیان کی بجائے one fourth یعنی کہ quarter سے ٹھیک ہے یہاں سے one fourth حصے سے string کو pluck کرتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کی بجائے اب کتنے loops بن رہے ہیں دو loop بن رہے ہیں تو اگر آپ one fourth portion سے pluck کریں گے تو بچوں دو loops بنیں گے یعنی کہ number of loops کتنے ہوں گے دو اب دیکھیں کتنے node بن رہے ہیں ایک دو اور تین number of node کتنے ہوگے بچوں تین اور anti node کتنے بن رہے ہیں ایک دو دو ہمارے پاس anti node بن رہے ہیں دو ہمارے پاس loop بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایک loop بنیں گا تو ایک anti node بنیں گا دو node بنیں گے دو loops بنیں گے تو دو anti node بنیں گے اور تین node بنیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کی بھی wavelength calculate کر لیتے ہیں تو lambda 2 ہم calculate کرتے ہیں یعنی کہ wavelength wavelength of second harmonic بچوں اب دو loop بن رہے ہیں اسے ہم کہیں گے second harmonic ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں total جو length ہے string کی وہ ابھی بھی ذاری بات ہے l e ہے لیکن اب دیکھیں ایک node سے اگلے node تک distance کتنا ہے lambda by 2 plus node سے اگلے node تک distance کتنا ہے lambda by 2 تو بچوں lambda by 2 plus lambda by 2 کیا ہو گیا lambda اس کا مطلب ہے جب دو loops بنیں گے second harmonic ہوگا تو اس وقت ہماری جو wavelength ہے وہ l کے برابر ہوگی یعنی کہ lambda 2 جو ہے یہ ہمارے پاس کس کے برابر آ گیا یہ ہمارے پاس l کے برابر آ گیا ٹھیک ہے اسے میں equation 1 کہہ دیتا ہوں اور اسے میں equation 2 کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ہم تیسرے harmonic کے طرف یہ third harmonic جو ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اس میں آپ one fourth کی بجائے one by eight portion جو ہے string کا یعنی کہ یہاں سے کر کے آپ string کو plug کرتے ہیں جب یہاں سے آپ string کو plug کریں گے تو اس صورت میں آپ کتنے loops بنیں گے آپ دیکھنے کہ تین loops بن رہے ہیں number of loops کتنے ہو گئے بچو number of loops اگر تین ہو گئے تو node کتنے ہو گئے ایک دو تین چار node ہو گئے چار اور anti node ہو گئے تین اب یہ جو third harmonic ہے اس کی بھی wavelength calculate کر لیتے ہیں length ابھی بھی L ہے لیکن اب چونکہ ایک node سے اگلے node تک lambda by two پھر lambda by two اور پھر lambda by two تو بچو یہ ہمارے پاس ہو گیا three lambda by two اور یہاں سے اگر میں lambda نکال لوں تو یہ بن جائے گا two L by three اب اس lambda کو میں lambda three بول دیتا ہوں تو یہ میرے پاس equation number three بن گئے ہم نے تین loops بنائے string کو تین مختلف حصوں سے ہم نے plug کیا ہم نے تین مختلف mode دیکھے ہم نے ایک loop دیکھا پھر دو loop دیکھے پھر تین loop دیکھے ان کی ہم نے wavelength calculate کر لی ہے اور اب ہم نے calculate کرنی ہے بچو اس کی frequency and speed بچو speed آپ کو پتا ہے ویڈی برابر ہوتی ہے tension in string divided by mass per unit length یہ جو term میں نے use کی ہے اسے کہتے ہیں mass per unit length ٹھیک ہے بچو اور یہ برابر ہوتا ہے m by l لیکن جو کہ book کے اندر یہاں پر mass per unit length کو m سے ہی represent کیا گیا ہے لیکن یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ simply mass نہیں ہے بلکہ mass per unit length ہے لہذا آپ بھی اس کو mass per unit length ہی سمجھیں بچو یہ تو آگی speed اب frequency calculate کرتے ہیں جیسا کہ ام نے پڑھا f is equal to v over lambda v is equal to f lambda and f is equal to v over lambda ٹھیک ہے اس کو میں f1 کہہ لیتا ہوں fundamental frequency اسے آپ first harmonic بھی کہہ سکتے ہیں first harmonic کی جو frequency ہے وہ آئے گی v over lambda 1 اچھا یہاں پر جو مزے کی بات ہے بچو چاہے ہمارا first harmonic ہو یا second harmonic ہو یا third harmonic ہو آگے چل کے ہم prove کریں گے کہ ہر harmonic میں frequency بڑھتی جائے گی اور wavelength کم ہوتی جائے گی لیکن speed constant رہے گی تو یہاں پر میں نے speed کے ساتھ 1,2,3 بچو v جو ہے وہ تو ہمارے پاس ہے under root f by m ٹھیک ہے جی اور lambda 1 ٹھیک ہے پیچھے آئیں تو lambda 1 کی value ہم نے نکال لی ہے یہ دیکھیں lambda 1 کیا ہے 2l تو بچو یہاں پر نیچے under root میں lambda 1 کی جگہ ہم کیا لکھ سکتا ہوں 2l یا میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں 1 over 2l under root f over m تو یہ ہمارے پاس آگئی fundamental harmonic کی frequency سب سے پہلے harmonic کی frequency اس کے بعد second harmonic کی frequency ہم نکالتے ہیں frequency of the second harmonic بچو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے f2 is equal to v over lambda 2 ٹھیک ہے lambda 2 ہم نے equation 2 میں نکالا یہ دیکھیں lambda 2 برابر ہے l کے تو بچو یہاں پر lambda 2 کی جگہ آپ کیا لکھ دیں l یہاں 2 سے multiply اور 2 سے divide کر دیں یہ 2 جو ہے اس کو side پہ لکھ دیں v by 2l یہ پیسے چلیں یہ دیکھیں fundamental frequency جو ہے ہمارے پاس f1 یہ برابر ہے v over lambda 1 ٹھیک ہے بچو اب lambda 1 کس کے برابر ہے 2l کے تو f1 ہمارے v over 2l ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں v over 2l جو ہے یہ f1 کے برابر ہے so f2 ہمارے پاس کیا ہو گیا بچو 2 f1 ٹھیک ہے یعنی کہ frequency پہلے سے کتنی ہوگی double ٹھیک ہے اور wavelength کتنی ہوگی اگر ہم wavelength کی بات کریں تو پہلی جو wavelength تھی وہ 2l تھی دوسری wavelength simplyl ہے اس کا مطلب ہے کہ wavelength کیا ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے اور اگر ہم frequency کی بات کریں بچو تو frequency کیا ہو رہی ہے frequency increase ہو رہی ہے جو second harmonie کی frequency آئی ہے وہ پہلے والی کا double ہو گئی ہے تو frequency increase ہو گئی ہے لیکن wavelength decrease ہو گئی ہے اگر میں یہاں پر speed نکالوں تو آپ کا پتہ ہے speed is equal to f lambda ٹھیک ہے اگر میں second harmonic میں speed نکالوں تو یہاں پر آئے گا f2 into lambda 2 اب f2 جو ہے یہ 2f1 ہے اور lambda 2 کیا ہے lambda 2 simplyl ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں f1 into 2l is equal to f1 وچھو 2l جو ہے یہ تو lambda 1 کے برابر ہے سو speed وہی آگئی جو پہلے harmonic کی تھی اس کا مطلب ہے کہ جون جو ہمارے harmonic یا loops کی تدات بڑے گی frequency بڑھتی جائے گی wavelength کام ہوتی جائے گی لیکن speed کیا رہے گی بچو speed رہے گی constant یہ ایک بڑا important mcqs ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو آپ نے دیکھا اس second harmonic کی frequency جو ہے وہ پہلے سے کیا ہوگی ڈبل ہوگی ہے اب اگر میں third harmonic کی frequency نکالنا چاہوں frequency of third harmonic بچو third harmonic میں کتنے loops بن رہے تھے 3 loops یہ ہوگا f3 is equal to v over lambda 3 lambda 3 کی value آپ نے سب سے پہلے نکال لی تھی یہاں پر lambda 3 کس کے برابر آیا ہے 2l by 3 بچو یہاں پہ put کر دیں lambda 3 کی بجائے 2l over 3 یہ 3 اوپر چلا جائے گا یہ بن جائے گا 3v by 2l بچو 3 میں side پہ نکال لیتا ہوں تو میرے پاس بچے گا v by 2l یہ جو v by 2l ہے یہ تو f1 کے برابر ہے so f3 جو ہے یہ برابر آ گیا 3f1 اس کو دیکھتے ہوئے f4 جو ہوگا وہ ہوگا 4f1 f5 جو ہوگا وہ ہوگا 5f1 تو بچو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جون جون ہماری harmonic آگے بڑھیں گے next harmonic آئے گا frequency بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے لیکن wavelength کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اور speed کیا رہے گی constant رہے گی یہ باتیں بڑی important میں کر رہا ہوں اس کو note کر لیں mcqs کے لئے بچو اس pattern کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی loop کی یا کسی بھی harmonic کی جو frequency ہے وہ fundamental frequency کا integral multiple ہے n سے مراد یہاں پر number of loops ہیں یا number of harmonic ہے کہ first harmonic ہے یا second harmonic ہے یا third harmonic ہے clear ہو گیا تو بچو یہاں پر ایک اور بڑی important بات میں کرنے جا رہا ہوں frequency is quantized frequency is quantized اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ frequency کی کوئی بھی value آپ لے لیں اس value کے اندر ایک quanta موجود ہے frequency کا quanta اور وہ frequency کا quanta کیا ہے وہ ہے fundamental frequency تو ہر frequency کی اندر چاہے وہ fourth harmonic کی ہو یا وہ tenth harmonic کی ہو یا وہ twenty harmonic کی ہو اس کے اندر fundamental frequency ضرور موجود ہے تو اسے کہتے ہیں quanta تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر quantization موجود ہے stationary wave جو ہیں ان کی frequency stretch string کے اوپر وہ quantized ہے کیونکہ اس کے اندر ایک fundamental frequency موجود ہے تو بچو اب ہم اس کو یہاں پر summarize کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم ایک table بنا لیتے ہیں تو ہمارا جو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں number of harmonic ٹھیک ہے ہمارا کون سا harmonic ہے first harmonic ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس first harmonic ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس second harmonic ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس third harmonic ہے پھر یہ ہمارے پاس fourth harmonic ہے ہر harmonic کی جو wavelength ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں frequency یہاں پہ لکھ لیتے ہیں speed یہاں پہ لکھ لیتے ہیں number of loops یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد nodes کی تعداد یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور anti nood کی تعداد یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بچو جو first harmonic ہے اس کی wavelength کیا آئی تھی ٹو ایل second harmonic کی کی آئی تھی ایل third harmonic کی کیا آئی تھی تھرڈ ہرمونی کی فرکوینسی ہم نے یہاں پر دیکھی ہے جی یہ 2L by 3 آئی تھی تو یہ آئی تھی ہمارے پاس 2L by 3 فرسٹ ہرمونی کی فرکوینسی F1 پھر کیا آئی تھی 2F1 پھر 3F1 پھر 4F1 and up to so on سپیڈ سب میں کیا ہے بچو سپیڈ سب میں کانسٹنٹ ہے فرسٹ جب ہمارا ہرمونی کا آیا تھا تو کتنے لوب بنے تھے ایک پھر دو لوب بنے پھر تین لوب بنے پھر 4 لوب بنے اس کے اندر نوڈز اور انٹی نوڈز کی طرح فرسٹ جو تھا اس میں نوڈ کتنے تھے دو اور انٹی نوڈ کتنے تھے ایک جو سیکنڈ لوب بنا اس میں ہمارے پاس دو لوب سیکنڈ ہرمونی جو بنا اس میں دو لوبز ہمارے پاس بنے اور ان دو لوبز میں نوڈ نوڈ کتنے ہو گئے تین انٹی نوڈ دو اسی طرح سے یہ 4 5 3 4 آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر آف انٹی نوڈ جو ہیں وہ نوڈ سے ایک کم ہیں ٹھیک ہے بچو یہ جو فرسٹ ہرمونک ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنڈامینٹل فرکوینسی جو سیکنڈ ہرمونک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فرسٹ اوور ٹون سیکنڈ ہرمونک آلسو کال فرسٹ اوور ٹون یہ بھی اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے جو تھرڈ ہرمونک ہے اسے کہیں گے سیکنڈ اوور ٹون جو فرسٹ ہرمونک ہے اسے کہیں گے تھرڈ اوور ٹون تو یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے بچو یہ تھا ہمارے پاس سٹریشنری ویوز آنا سٹریچ سٹرنگ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹیکچر میں تھینکیو اللہ حافظ